بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں اسرائیل اور فلسطین کی گھمسان کی جنگ جاری ہے اب اس میں چیزیں کنیکٹ ہوتی جاری ہیں جو کہ بہت ہی الارمنگ سوچیشن بن گئی ہے اسرائیل کے لیے نمبر ایک تو یمن ان کے قابو نہیں آرہا یمن نے اب ان کے پرخشے اڑا کے رکھے ہوئے ہیں جو بھی ریڈ سی کے اندر ان کا اسرائیل کا کوئی جہاز آتا ہے بحری بیڑا آتا ہے ان کو یہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں اب انہوں نے ایک اور کام کر دیا ہے اسی ریڈ سی کے اندر امریکہ جس کا اتنا بڑا نام اتنی بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی ان کے پرخشے اڑا رہے تھے اور اڑاتے اڑاتے وہ رہ گئے لیکن وہ اس کی کیا پوری ڈیٹیل ہے کہ ان کا جہاز کیسے آیا ان کو انہوں نے کیسے قابو کیا یہ پوری ڈیٹیل سامنے رکھتے ہیں دوسرا ایران اور سعودی عرب وہ بھی ایک ہو گئے پہلے تو ان کے درمیان سلح ہوئی تھی لیکن اب ان کے تجارتی اور جو سارے سسٹم ہیں وہ ایک پیج پہ آگئے ان کی بلکل برادرانہ ایک سلح ہو گئی ہے اب انہوں نے مل کے ایک الائنس جو بنایا ہے وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرناک سیچویشن بنتی جا رہی ہے دوسری طرف حماس کے مجاہدین جو اسرائیل کے پاس کافی عرصے سے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ آج سے چالیس پچاس سال سے پہلے سے جو ایریئے انہوں نے کبزک میں رکھے ہوئے تھے وہ بھی ایریئے ان سے واپس جانا شروع ہو گئے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے تو ذرا آتے ہیں اسرائیل جو اس کا امریکہ کا بیری بیڑا ہے ریڈ سی کے اندر اس کو ایران کی فورسز نے گھیر لیا پہلے یمن تھی اب وہ یمن سے جان چھوٹی نہیں وہ تو باقی ساری بیڑوں کو اس ٹیم تک لینوں میں لگا کے تباہ کر رہے ہیں اب اسرائیل کا بیری بیڑا جو کہ تقریباً اٹھارہ ہزار ارب ڈالر کا جس کے اوپر باقیدار رنوے بنا ہوا ہے جہاز اڑتے ہیں وہاں سے ایسا جو اس کا جو قیمتی بیڑا ہے وہ ریڈ سی کے اندر آیا تو ایران نے اس کو گھیر لیا وہ سمجھتے ہیں جی ہم تو انٹرنیشنل پانیوں میں تو ادھر ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا یہ کسی کے حدود نہیں ہے امریکہ تو آپ نے آپ کو باچھا سمجھتا ہے نا سمندر کا لیکن اس طرح ایران نے ان کو وارنک دی کہ جی آپ ہماری حدود میں ہیں تو آپ واپس چلے جائے برنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑے گے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے وہ آگے بڑھنا شروع ہوئے تو اسی ٹیم ایران کے جہاز اور ڈرونز اور کشتیاں اس کے آلے دوال اس کو کارڈن کر لیا اور اس کو گھیرے میں لے لیا تو پھر ان کی ٹانگیں کان پی اور انہیں کہا یا واپس جاتے ہو یا پھر ابھی راکٹ مار کر آپ کو میزائل لگا کر تباہ کریں گے تو پھر مجبوراً ان کو واپس جانا پڑا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایران نے امریکہ کو اب اس نہج پہ لا کھڑا کر دیا ہے کہ امریکہ کی ٹانگیں کان پنی ہیں ادھر جاتے ہیں تو یمن مارتا ہے ادھر آتے ہیں تو یہ ایران نے سر اٹھایا ہوا ہے تو ان کے لیے بن پریشانی گی ہے کہ یہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے دوسری طرف جو اسرائیل کے جو آج سے پچاس سال پہلے کے علاقے انہوں نے جو قبضے میں لیے ہوئے تھے جس کے اوپر ان کا باقعدہ راج تھا قبضہ تھا فوج تھی ان کی وہاں سے یمن اور سیریہ اور ادھر سے ہماس کے جو مجاہدین ہیں وہ گھیرہ ڈال ڈال کے ان کو اس طریقے سے مار رہے کہ وہ انہوں نے ایریا خالی کرنا شروع کر دیا ہے اور وہاں سے اسرائیل کی فوجیں وڈرال کرتی جا رہی ہیں پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی ہیں دوسری طرف سعودی اور ایران کا جو الائنس ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہو گیا ان کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا شروع سے یہ ایک ماتو رہا ہے کہ ان کو آپس میں لڑا کے رکھو تاکہ ان کا آپس میں کوئی تحاد نہ ہو اور یہ ہمارے نزدیک نہ آسکے لیکن پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے جی عمران خان کی حکومت کے اندر چین اور اس نے پاکستان نے بہت بڑا رول ادا کیا اور سعودیہ اور ایران کو آپس میں کلوز کیا یہاں تک کہ جو یمن کے اندر جنگ چل رہی تھی اس کے اندر جو کافی خدشات تھے سعودیہ کے اور ایران کے وہ آپس میں بیٹھے ڈسکس کی اور اس کو ساٹ آؤٹ کیا اور ایک پیج پہ آگئے اب وہ چیز کیونکہ یمن خود لڑ رہا ہے یمن کے جو حسی ہیں وہ خود لڑ رہے اسرائیل کے خلاف تو انہوں نے سب نے مل کر یہ الائنس بنایا ہے لیکن اب اسٹم ایران کو سوری اسرائیل کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ان کے پاس ایسی کونسی ٹکنولوجی آگئی ہے جو یو ایس کا ائرکرافٹ جاتا ہے تو وہ ان کو بھی تباہ کرنے پہ تول جاتے ہیں کوئی دوسرا یمن والے کوئی ائرکرافٹ آنے نہیں دے رہے جو بیریڈ سی کے اندر جو بیڑا آتا ہے وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور کوئی سیکیورٹی سسٹم کام نہیں کر پا رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا آخر یہ کیسے ہو رہا ان کے پاس ایسی ٹکنولوجی آئی کہاں سے ہے تو ظاہری بات ہے ایک کامن سنس بندہ تو اس کو سب پتا ہے کہ اس کے پیچھے چائنہ اور ایران یہ جو بالکل فل بیک کر رہے ہیں کیونکہ چائنہ نے وہ ٹکنولوجی اور روس نے مل کر ایران کو دیا اور ایران وہی ٹکنولوجی آگے شفٹ کرتا جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس اپنے بھی ایسے ایسے انہوں نے مزائر تیار کی ہوئے ہیں کہ مادیفائیڈ کر کے کہ جو اسرائیل کے پرخچے اڑانے کے لیے کافی ہیں اور پرخچے اڑا رہے ہیں اسرائیلی فوج کے اندر اس ٹکنم خوف و حیراس پھیل چکا ہے کیونکہ جو کل حملہ کیا ہے حماس کے مجاہدین نے اور دوسری طرف یمن سے جو گولہ باری ہوئی ہے وہ ان کے کوئی بھی آئرن ڈوم ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پایا کوئی سیرن تک نہیں بجا ان کے علاقے میں اور وہ انہوں نے اس کے اوپر بمباری کر دی جس میں کافی جو ان کے فوجی ہیں وہ مارے گئے اور کافی فوجی ادھر سے بھاگنے پر مجبور ہوئے تو اب یہ وہ ان کے لیے پریشانی بن چکی ہے اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ششو پنج کا شکار ہو گئے کہ نہ سعودیہ قابو آ رہے ہیں نہ ایران قابو آ رہے ہیں نہ یمن قابو آ رہے ہیں نہ اماس کے مجاہدین بھی اندر سے قابو نہیں آ رہے تو یہ آخر ہماری فوج کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ کہاں سے ہماری پالیسی ڈیفیکٹ ہوئی ہے کہاں سے ہماری پالیسی غلط ہوئی جہاں جس کی وجہ سے ہم ہر سائٹ پہ مار کھاتے جا رہے ہیں اب اس لیے اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں امریکہ بھی اپنا سیفٹی دفاع کر کے کھیل رہا ہے کیوں اگر اس طرح بات ہوتی تو ورنہ یمن کی کیا جرت تھی اسرائیل ایس امرہ امریکہ حملہ کرتا تھا یمن کے اوپر کیوں نہیں کر پا رہا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی ان کے پاس ایسی ٹکنولوجی ہے ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے بھی ناکوچنے چبوائیں گے اور میرے لیے یہاں سروائیو کرنا ہی مشکل ہو جائے گا اس لیے ابھی امریکہ کی بھی ساتھ ساتھ چیخیں نکل رہی ہیں کہ ابھی اپنا دفاع کریں یا اسرائیل کا دفاع کریں اور یا پھر اپنا ان سے بھاگنے کے اوپر جان کیسے چھڑائیں اگلے بلاگ میں بہت ہی انٹرسٹک خبریں ہیں اسرائیل کے بارے میں امریکہ کے بارے میں اب کیونکہ وہ انقریب انقریب انہوں نے ہاتھ کھڑے کرنا شروع کر دی ہیں وہ انقریب ہاتھ کھڑے کرنے والے ہیں ان کی فوج میں کیا تفرقہ پڑھ چکا ہے کیسے عوام ان کی سڑکوں پہ آگئی ہے یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے بلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم